شہباز شریف کے خلاف ثبوت نہ ہوتے تو عدالت ریمان نہ دیتی ہر ایشو کی کڑی چھپن کمپنیز کے سکینڈل سے جابلتی ہے میٹرو آرنٹ لائنٹ ٹرین میں بھی کرپشن ہوئی صاف پانی کیس میں بلا کر آشانہ کیس میں پکڑ لیا محس سیاسی بیانات ہیں شہباز شریف کے خلاف کیس بہت مضبوط ہے ریفرنس بھی تیار ہے سلمان شہباز ایک بار مبہم سی معلومات دے کر بیرون ملک چلے گئے عبدالعلم خان کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہیں عدالتی تحفظ ختم ہونے پر پیراگون ٹیس میں خالی ساد رفیق بھی گرفتار ہوں گے ڈی جی نیب شہزاد سلیم کی انکر پرسن کامران خان کے پروگرام میں گفتگو آمدن سے زائد اساسا جات کیس نیب ان ایکشن حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو قلب اُرا لیا حمزہ شہباز لہور میں سلمان لندن میں نیب نے دو نومبر کو بھی دونوں بھائیوں کو طلب کیا تھا سلمان شہباز لندن چلے گئے حمزہ شہباز پیش ہی نہ ہوئے نیب خود صفائیاں دے رہا ہے حمزہ شہباز پیچھے والوں کی جائدات کی نشان دہی کی نیب کالا قانون اور نیازی صاحب کا بغل وچہ ہے نیب قانون کو ختم نہ کر کے ہم نے بڑی غلطی کی عمران خان نے جتنے یوٹن لیے قوم کبھی ماف نہیں کرے گی شہباز شریف کا پروڈکشن آرڈر ختم دس نومبر کو احتساب عدالت پیش کیا جائے گا شہباز شریف کو کل پی آئی اے کی فلائٹ سے لہور لائے جائے گا نیب کی بڑی کارروائی روائل پام کے چیف ایکزیکٹیو اور حسنین کنسٹرکشن کمپنی کا مالک رمضان شیخ گرفتار پشاور سے ڈیرہ اسماعیل خان تک سڑک کی تعمیر میں ناقص مٹیریل کے استعمال کا الزام نیب نے رمضان شیخ کی پشاور منتقلی کے لیے دو روزہ رہداری ریماند حاصل کر لیا اپوزیشن کی ریکوزیشن پر بلائے پنجاب اسمبلی کے اشراس کی کہانی پہلے روز ہی ختم شور شرابے اور گرما گرمی کے بعد اشراس خیر مہینہ مدت تک ملتوی لیگ ارکان کی بازوں پر سیاہ پرتیاں مان کر شرکت شہباز شریف سیاسی قیدی قرار اویس لوگاری کی حکومت پر کڑی تنقید رانہ مشہود اور سپیکر چودری پرویزلاہی کے درمیان بھی نوک چھونک اپوزیشن کا ایک ہلکہ میٹھی باتیں کرتا ہے اور دوسرا ہمنا آور ہوتا ہے سپیکر کا رانہ مشہود سے مقالمہ فیاسو لحسن چوہان کا ایوان کے اندر اور باہر کھڑا کاشیانہ سکیم ملتان میٹرو چھپن کمپنیز تعلیم دارے ہر طرف کرپشن ہی کرپشن ساری دنیا کہتی ہے گلی گلی شور ہے سارا ٹمبر چور ہے تکڑی مافیا چپ چپیتا مافیا مفرور مافیا نون لی کے جتنے بھی مافیاز ہیں میدان میں آ جائیں سبائی وزیر تلات کے اپوزیشن پر وار بولے رانہ مشہود کی ڈیل کرنے والے ویڈیو کس نے نہیں دیکھی تقریبات میں جالی وارڈ دیتے کروڑوں کے لفافے اور چیک لیتے رہے ککڑی کے فرنٹ مین نے اربو اور روپے کمائے فیاسو لحسن چوہان با مقابلہ رانہ مشہود نئے پی ٹی آئی کا اتحادی بن کر نون لی کے خلاف کاروائیاں کر رہا ہے شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مرضی کا احتساب نہیں ہونے دیں گے نیب نے پرویز الہی علیم خان اور جہانگیتر ان کو کیوں نہیں پکڑا رانہ مشہود کا جوابی وار بولے شہباز شریف نے یتیموں پر ہاتھ رکھا مفت عدویات ملتی تھی قید کر کے کیا کر لیا سینٹ الیکشن سیاسی جوڑ توڑ اروج پر امیدوار ووٹ مانگنے سمبلی پہنچ گئے لیگی امیدوار سارہ افضل تارر سعود مجید کی عراقین سے ملاقاتیں پیٹر ایوالوں سے بھی ووٹ لینے کا دعویٰ تحریک انصاف کے امیدوار ولید اقبال اور سیمی ایزدی کی سپیکر سے چیمبر میں ملاقات سینٹ انتخابات پر تبادلہ خیال میڈیا سے گفتگو میں بولے نون لیگی عراقین سے بھی حمایت کی اپیل ہے جنوبی پنجاب کے ارکان کے حوالے سے بے بنیاد افواہیں پھیلائی جا رکھی ہیں پی آئی سی میں دو سو بستروں پر مشتمل نیا ایمرجنسی بلوک تیار وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بجدار نے ایمرجنسی بلوک کا افتتح کر دیا بولے چھپن کمپنی سکینڈل کا جائزہ لے رہے ہیں پنجاب نے بیورکریسی کی تبادلے میرٹ پر کیے جا رہے ہیں پچھلی حکومت کے جو منصوبیں بہتر تھے انہیں بند نہیں کریں گے ایر ایمرجنس کی سہولت پر بھی غور کر رہے ہیں پاک فوج کا ملک کی حفاظت کے لیے بڑا کردار ہے توڑ پھوڑ کرنے والوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں جلاو گھراؤ اور ریاست سے ٹکراؤ ہمارا منشور نہیں تحریک سرات مستقیم کے سربراہ اشرف آسف جلالی کی فریس کانفرنس توڑ پھوڑ میں ملوث اناثر کی شناخت ظاہر کرنے کا مطالبہ احتجاج اور دھرنوں کے دوران توڑ پھوڑ پولس کے شہر بھر میں تین سو مقامات پر چھاپے چوراسی افراد گرفتار گیارہ مقدمات میں سو سے زائد افراد نامزد سینکڑوں نامالم افراد کے خلاف مقدمات درچ سیف سیٹی اتورٹی کی کیمرو کی مدد سے ملزمان تک پہنچ رہے ہیں ڈی آئی جی آپریشنز کل بروز جمعہ ڈفہ اکسو چوالیس کی خلاف ورزی پر قانون حرکت میں آئے گا ہنگامہ رائی توڑ پور اور جل سے جلوس پر پاوندی کی خلاف ورزی پر فوری ایکشن کا فیصلہ پنجاب حکومت نے کمیشنر ڈپٹی کمیشنر اور پولیس کو سیکیورٹی ہائی الرٹ کا مراسلہ جاری کر دیا پنجاب پولیس میں بائیس ٹینوگرافرز کی غیر قانونی بھرتی کا معاملہ جالی بھرتیاں کیسے ہوئیں حکام نے پتہ چلا لیا کرپشن ثابت اسسسٹن ڈیریکٹر حسن خان اور اسسسٹن محمد کمال نوکری سے برطرف دونوں اہلکاروں کو نیپ کی ریکورٹ کے بعد نوکری سے برخواست کیا گیا چھے سٹینوگرافرز گرفتار سولہ تحال مفرور پولیس کا ہے کام مدد آپ کی پولیس اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے پھر متحرک مازور خاتون سے مبینہ زیادتی کے کیس میں ناملوم اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج تین اہلکاروں نے مون مارکٹ سے اغوا کیا پندرہ روز تک زیادتی کا نشانہ بنایا پھر اکبر چوک پھینک کر فرار ہو گئے مازور خاتون نے تھانا اگبال ٹاؤن میں درخواست دی تھی انتہا ہو گئی بے حسی کی پولیس نے دو ملزم ایک ہی حدکڑی میں جکڑ دیئے حدکڑی کی گرفت سے چودہ سالہ ملزم ابوبکر زخمی ملزم درخ کے مارے چیختا رہا شیر جوانوں کو رحم نہ آیا گسیٹتے ہوئے ملزم کو عدالت پہنچا کر ہی دم لیا لاہور نیوز کی خبر پر ڈی آئی جی آپریشنز کا نوٹس ایس پی ہیڈ پورٹر سے تحقیقاتی ریپورٹ طلب کر لی شہریوں کے ساتھ پولیس اہلکاروں کی بھی سوشل میڈیا پر انٹری خاتون کے ساتھ پولیس اہلکار کی ویڈیو وائرل وردی میں اداکاری ڈی آئی جی آپریشنز کا نوٹس ریپورٹ طلب شہر کا سی سی پی او کون ہوگا نیا معاملہ سامنے آ گیا آئی جی پنجاب امجد جعوید سلیمی کی طرف سے سی سی پی او کے لیے ایک اور نیا نام سامنے آ گیا آئی جی کی طرف سے اسحاق جہانگیر کا نام بطور سی سی پی او تجویز کر دیا گیا مشن کلین لہور میانی صاحب کے بارہ مرلے راسی باگزار کرانے کے لیے بھاول شیر روڈ پر آپریشن کرین لوڈر اور دکانے اور گھر مسمار ستر مزدور سو ہتھوڑوں اور پچاس بیلچوں کی مدد سے دیواروں کو مسمار کر دیا مشلی اور گیس کے کنیکشن منقطع احمد موبائل لکی ہیڈریسر مدینہ ڈرائی کلینرز پریشی جنرل سٹور مسمار ڈاکٹر مجاہد کامران کی رہائی کا پروانہ تاخیر کا شکار رہائی کا تحریری حکم نامہ تحال جیل حکام کو نہ ملا روبکار نہیں ملی رہائی آج نہیں اب کل ہوگی جیل حکام کا موقع سابق وی سی اور موجودہ وی سی سب ایک ہو گئے جام پنجاب میں سابق وائس چانسلر کی انجمن ستائش بہامی کا اجلاس یونیورسٹی کے تمام انتظامی اور تدریسی امور پر تفصیلی جائزہ ڈاکٹر نیاز نے تمام سابق وائس چانسلر کی کارکردگی کو خوب سراہا اوپن ڈور پولیسی پر سختی سے عمل درامت کیا جائے عام آدمی کو سرکاری دفاتر میں عزت و احترام ملنا چاہیے چیف سیکرٹری کا حکم یوسف نسیم کھوکر کی زیر سدارت ایڈمنسٹریٹیو سیکرٹریز کمیٹی کا اجلاس تمام محکمے سالانتہ رکھیاتی پروگرام کے لیے ترجیحات تیہ کریں بشری چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھیں گے چیف سیکرٹری کی ہدایت کچھا جیل روڈ فلائوور کی تعمیر کا معاملہ منصوبہ مکمل ہو گیا مگر دس کروڑ کی بینک گارنٹی تحال الڈی اے کے خدزے میں الڈی اے نے دو سال بعد بھی کانٹریکٹر کی بینک گارنٹی واپس نہ کی بینک گارنٹی کی واپسی کے لیے نیجی کانٹریکٹر کامپنی نے الڈی اے کو نیا مراستہ لکھ دیا سابق حکومت کے شاہانہ انداز بے زاکیوں کا ایک اور سکینڈل سواب دیدی اختیارات کے استعمال میں انتہائی بے نیازی کا انداز قومی اسمبلی کے آٹھ خلقوں میں بغیر منصوری کے ترقیاتی کام کروائے گئے خزانے کو چار ارب کا ٹھیکہ ٹیپاک کی درسہ ویزات انکر میں انکشاف تین ارب نے نانوے کروڑ تیرہ لاکھ بائیس ہزار روپے کا ریوائز بجٹ تیار کر لیا گیا لاہور نیوز حقائق منظریان پر لے آیا سیٹے کم مقابلہ سخت نیجی میڈیکل کالوجز میں داخلے کے لیے تین ازار پانچ سو پچاس سیٹوں پر تیرہ ہزار تین سو انتالیس درخواستیں محصول سرکاری میڈیکل کالوجز کی تین ازار چھ سو اکس سیٹوں پر نو ہزار نو سو پچیس درخواستیں جمع نیجی میڈیکل کالوجز کا اسی فیصد سرکاری کا مرٹ نواسی فیصد سے بھی تجاوز کرنے کا امکان کسٹمز اینٹی سمگلنگ کی بڑی کاروائی ہالورڈ گودام میں چھاپا سمگل کیے گئے دو ہزار ڈیجیٹل سیٹلائٹ ریزیور کبزے میں لے لیے پکڑے گئے سامان کی قیمت ایک کروڑ روپے سے زائد ہے کسٹمز رکام فوڈ اتھارٹی کی بڑی کاروائی شہری پپھوندی زدہ اچار کھانے سے بچ گئے کالا خطائی روڈ پر جازم اچار پروڈکشن یونٹ پر چھاپا ساٹھ ہزار کلو ناکس اچار برامت یونٹ سیل گلے سڑے اور پپوندی لگے پھلوں اور سبزیوں سے اچار تیار کیا جاتا تھا فوڈ اتھارٹی رائی ورنڈ میں عالمی تبلیغی اجتماع کے دوسرے مرحلے کا آخاص سیکیورٹی کے سخت انتظامات فرزندان اسلام کی جوگ تر جوک آمد اتوار کی صبح بعد نماز فجر اقتطامی دعا کر آئے جائے گی ربی الابل کا چاند نظر نہیں آیا عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیس نومبر بروز بدکو ہوگی مرکزی روی تحلال کمیٹی نے اعلان کر دیا قومی کھیل ہاکی کے فروغ کے لیے فنکار برادری میدان میں آگئی گلوکار علی زفر، وارس بیک، ملکو اور نرمل رائے کا ہاکی سٹیڈیم میں تربیتی کیمپ کا دورہ علی زفر اور وارس بیک کا حکومت سے کھلاڑیوں کے معاشی مسائل حل کرنے کا مطالبہ گلوکار علی زفر نے قومی ہاکی کھلاڑیوں کی حوصلہ افضائی کے لیے نغمہ گایا آسما کو چھوٹے جائے ہم ہر گھڑی کو جیتے جائے ہم ہر آڑ سے لڑتے رہے ہر بار اور ہم بڑھتے رہے بابا اے فلور ملز اسوسیشن حاجی محمد بشیر کی نماز جنازہ موڈل ٹاؤن جی بلوک میں ادا میاں آمیر محمود میاں محمد دورشید میاں مرہوب جسٹس منصور علی شاہ اداس چہدریم یا منشا سمیت اہم شخصیات کی شرکت رشتہ دل تیرے زمانے میں رسم ہی کیا نباہ نہیں ہوتی مسکر آئے ہم اس سے ملتے وقت مسکر آئے ہم اس سے ملتے وقت رونا پڑتے ہیں اگر خوشی ہوتی اور جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں ہر سانس میں شاعری کا ملکہ صرف چون ایلیا کو حاصل عظیم شاعر کی آج سون بھی برسی